ٹائم ہو چکا ہے پونے تین اور تقریباً بارہ گھنٹے اور پنتالیس منٹ بعد میں گھر رہا ہوں یعنی کہ تقریباً پورے تیرہ گھنٹے میرا گھر رہا ہوں میں گانر روٹین تھی مراز آپ کے دن میں اچھا مجھے بس روٹی پکا دو باقی میں اپنے معاملات دیکھ لوں گا تو یہ تو تھی چھوٹی سی اندر کی سٹوری کچن کی تو اب سین یہ ہے کہ میرے بنے ہیں تقریباً ابھی تک نو سو ڈالر چھے سو ڈالر میں نے کمانا ہے دو دن میں کل کا جو معاملہ آپ دیکھا ہی ہے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو لازمی دیکھیں تو دو بجے میں ٹائم سے کرسے نکل گیا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج میں کوئی بہتر فیصلے کر پا ہوں گا کل میں چار گھنٹے بہت خوار ہو گیا تھا آپ نے دیکھا ہی ہے اس ویڈیو میں کہ دیکھیں اوبر سے لاتے ہوئے بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گاڑی نکالی ہے اور آپ چل پڑے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے تھوڑا سینس بھی استعمال کرنی پڑتی ہے دو دن میں نے استعمال کی ہے کل میں نہیں کر پایا اس کا مجھے ہمیادا بھگتنا پڑا آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کیسے بھگتنا پڑا ہے تو تھوڑی سی سینسز جو ہے نا اس کام میں آپ کو رکھنی پڑتی ہیں تو بہرحال یہ بھی کام کا ایک حصہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت انسان ایک فرشتہ تو نہیں ہے کہ ہر جو فیصلہ وہ کرے گا وہ صحیح کرے گا لیکن بہرحال آج کچھ سوچیں دیکھیں گے کہ ہم اپنے کل کے سبق میں ملا ہے اسے ہم آج کی آؤٹ پوٹ نکالتے ہیں تو بہرحال کوشش ماری پوری ہے کہ ہم پندرہ ہڈالا کا چیلنج پورا کریں آپ کو بھی دکھائیں کہ بھئی محنت کر رہے ہیں تو اس کا پھل بھی ملتا ہے یہ نہیں ہے کہ محنت نہیں کر رہے ہیں پچھلے دنوں کام بہت ڈڈا تھا محنت کر کے بھی پیسے نہیں بن رہے تھے پچھلے دو تین ویگ گزرے ہیں تو اب بھی بہتر ہو ہے کام ٹیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں کچھ چیز پانی تھا آپ سے اور میں شاید واحد یوٹیوبر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بیش مار یوٹیوبر ہیں میں شاید واحد یوٹیوبر ہوں جو اپنی پورا سکرین آپ کو لائف دکھا دیتا ہوں یہ نہیں کرتا میں اس میں ایریڈنگ کروں آپ کو دیکھوں بجان آج بیس کام بن گئے پچاس کام بن گئے نہیں جو بڑھنا وہی دکھا رہا ہوں سچی سچی چیز دکھا رہا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ جو آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں آپ کی بہت بہت نوازش ٹھیک ہے چلتے ہیں کام پہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو کام پہ چلتے ہیں تو کانا شانا تو میں لے آئے ہوں اندر سے ہی روٹی لے کے آئے ہوں لیکن وہ پانی میرا وہ دیکھیں وہ پڑا رہا گیا پانی ساتھ رہا بہت دوری یہ گرمی شہی پڑھ رہی ہے آج کار واش میں سوچ رہا ہوں کروال ہوں آج کار واش میں سوچ رہا ہوں آج کار واش میں داست مدارہ ملتا ہے ٹھیک ہے جی تو بس یہ کار واش سے نکلتے ہیں پھر کام اون کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں پہلی رائیڈر میں کہاں لے کے جاتی ہے پہلال تو میں ابھی چ چاہوں گا آپ سے اجازت میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مد بولیے گا یہ آپ کی میرے پہ دیا ہوگی ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو دوبارہ نیکس ٹاپ پہ کہ کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے آپ کرانا پڑے گا اس ویڈیو کے اند تک تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنے کام کی روٹین تو جی ٹائم ہو گیا ہے دو بچ کے دو منٹ اور یہ دیکھیں ہم نے اوبر اون کالی 0 2.00 میرا جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کو اور میں آ چکا ہوں اسی کار واش میں پیٹروکینڈا پہ جو میرے گھر کے بلکل ہے پاس تو میں نے کہا بھئی پہلے کار واش کروا لیں ہاں لگے گاڑی میں نہیں سافتی لیکن پھر بھی میں نے کہا کار واش دو ہے وہ کار واش دو ہے وہ کار واش دو ہو گی تھی تو بہتری تھا کہ اس کو میں کا کار واش کروائی دوں تو چلتے ہیں جی بھی کار واش کے اندر یہ میں آگئے ایک مچڑی دلگی ہوئی ہے بس آگی پیچھی ہو لیں تو پھر میں بھی اس کی بھی بھی چلتا ہوں تو جی میں آ چکا ہوں کار واش کے اندر کارڈ میں نے اپنا سکین کر لی ہے تو پہلے دیکھیں اس پہ یہ ٹیٹھ سارا بچتا ہے فوم یہ دیکھیں یہ دیکھیں اراب ہو رہی ہے اس کی چاروں طرف سے اگڑائی یہ دیکھیں کسی اگڑائی کرتا ہے یہ مد ہی آیتا ہے اگڑائی دیکھیں اس کی جتنا بھی گانچھان لگا ہوگا نا اب اس نے سارا ہے اس کے وقت چیر پھار کر دینا گاندھو ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں چاروں طرف یہ پھرائے گا بھی اب یہ دیکھیں اوپر سے یہ ساف پانی آ رہا ہے یہ ساف پانی کی ویسے اب میری گاڑی جو ہے وہ چمکیں مارے گی چمکیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر گرے گی یہ بھی گرم گرم ویکس ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی آگیا آگیا ہے ڈرائیر اب یہاں پہ گاڑی ہماری ڈرائیر ہوگی سارا پانی شانی جو ہے وہ یہیں بھی ڈرائیر تھی ہشک ہو جائے گا اور اس کے بعد ہماری گار ہو جائے گی ڈن تو بس ہی ہم نکل رہے ہیں باہر یہاں سے تو جی گاڑی میری واش ہو چکی ہے گاڑی دلوا کہ میں ڈرائیر سے ساف سوپ ہو کے باہر آ چکی ہے اور آج جمعہ بھی ہے دو بچ کے ہو گئے ہیں پانچ منٹ پاس میں مجید ہے وہاں پہ سوہ دو بے جمعہ تو میں سوچ رہا ہوں اس کو بھی فڑا فڑ پڑھ لوں پھر کام شروع وہیں سے کرتے ہیں زاری میں اب پری دن سے نکل گیا تھا یہ جو کیا جمعہ نا تو چلیں جمعہ پڑھنے چلتے ہیں پھر ماں سے کام ہون کرتے ہیں تو یہ بھی میان چکا ہوں اس کار بڑوں میں بھیریڈ لے لے کہ ہوں اس کار بڑوں میں تو بےڑ کروں میں کھڑا ہوگے یہاں ہوسکار ہے دوستوں میں ہے گروپ ہے دس بارہ دوست ہیں ہم گروپ میں ہم جب بھی بہلے ہوتے ہیں دسلوے جو کار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو انکہ ان کے کاری کنیبرسیشن سناتا ہوں ان کو نہیں پتا کہ میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں آپ کو سناتا ہوں یہ ہے آپ اس کے بعد ہم کیسے کرتے ہیں یہ permanent ہم کیسے کرتے ہیں شاہ جاگر آپ اپنے یا ہے میہ سفرانکہ ہماری اور میہ سفرانکہ ہماری کیا میہ سفرانکہ مرحبت اس کی طرح میں خوبصہ جانرے میں چن очی تجھویے جگہاں گلنٹن روڈ جگہاں گلنٹن روڈ جگہاں گلنٹن جگہاں گلنٹن تمام جانرے میں اٹھا روڈ جگہاں گلنٹن شاہ جی بہتا ہے لگو شاہ جی کول چک نہیں کیا کیوں لگو کونی چک نہیں آجے چین وقت ملتے ہیں شاہ بہا شاہ جی مگنو لگو انم اس کو اندار کوئی لگو کون ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں شاہ جی شاہ جی بھائی میں دھائی کے لئے دیا بھائی میں دھائی میں نہیں کروں لگا شاہی ایلو جو ٹرگیاں نہ ہوتے شاہی؟ شاہی تو ٹرگیاں ہوتے صلی اللہ میں ہوتے میں بھائی میں نقل کریں آئے مجھے گا بھائی دو ہے کیا کی جتے ہو یار شاہ جی کار ٹھانے دو آنے پڑھ رہی ہیں پھر کہتے ہو میرے کار نہیں پڑھ رہی شکل مینٹ ویسٹو مان پانٹو بانتے حرکتہ ایرپورٹ جائے گی سار چاہے ہیں پچو انجا پچو انجا منٹ شو کر رہے ہیں گانی دس ریال ہی ایرپورٹ ہاں اپراہ لابہم میکنaientہ میں نے کاربوں نے کاربوں نے کئی اور کاری نہیں رہی ہم تو بھائیا میں واحدا دیکھئے کہ کاری نہیں پڑھ رہی اپساتہ میں دور وقت ہوں ایلوو برادران میں دیکھنا چیمیناڈ دکھیں دیکھیں 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 راپکن دیکھیں دینجی تو یہ دیکھیں یہ ہماری ہوتی ہیں سارا دن اپس میں باتیں یہ تو کال چلتی رہے گی تو انشاءاللہ دوبارہ میں آپ کو ملتا ہوں دوبارہ نیکس کی سٹاپ پہے تو جی مجھے لگ چکی ہے بھوک وہ بھی بہت شدید والی اور میں یہ ریکشل بولیوارڈ کو یہاں مجھے یہ بگلان قبوب نظر آیا ہے یہاں سے میں سوچنوں کو کباب لے لوں حالی تو روٹی تو میں گرسے لے کے آئے ہیں وہ تو چلتے ہیں اندر انتھے جا کے پوچھتے ہیں کیا ان کے بات حالی کباب مل سکتے ہیں میں امید تو ہے کہ مل جائیں گے لیکن دیکھتے ہیں ان کے بات حیائیہ نہیں ہے یہ ہے وہ اریا جہاں بھی یہ دکان ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سارے موبائل کی شاپس ہیں یہ دیکھیں چھتے ہیں اورڈر میں نے کر دی ہے اورڈر ریٹ کو ان کے کافی مناصب ہیں یہ دیکھیں ایک میں نے لیا چکن لگ اور ایک میں نے لیا چکن کباب تو یہ چارڈر کا لگ تھا اور سڑھے چارڈر کا کباب تھا ٹوٹرل سڑھے نوڈر یہاں بنے ہیں ساملے ٹھیک ہے جی تو اورڈر دے کے میں ان سے آگے ہوں باہر کو اب ٹیسٹ کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ میں آپ کو کھا کے باتا ہوں کہ ٹیسٹ کا سا ہے ان کا یہاں اپنا ہم شیٹنگ کر لیتے ہیں لے جی شیٹنگ ہم کر چکے ہیں سیڈی بھی سے کر چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اپنی ٹری بل گا چکے ہیں اپنی ٹری لگتی ہے اس کے ساتھ تو اس نے کہا جی داس سے پندہ منٹ لگیں گے کیونکہ ہمارا فریش ریڈی ہوتا ہے میں نے کہا جی کوئی مسنر نہیں اب لگائیں داس سے پندہ منٹ پھر میں کھا کے پتوں کے ٹیسٹ کا سا ہے ان کا لے جی کھانا میں آ چکے ہیں میں دے لے گئے گاڑی میں آگئے ہوں اور دیکھیں کباب انہوں نے دیکھیں ماشاءاللہ سائل دیکھیں کباب کا اور ساتھ چکن لیک بہت کمال لگ رو اور ایڈی بڑا مناسب ان کا ٹیسٹ کا ابھی تک منجھ نہیں پتا اور یہ میں روٹی گھر سے لے گیا تھا ٹیسٹ کا مجھے ابھی تک بلکل نہیں پتا لیکن مجھے کونٹی تو مجھے بہت اچھی لگی اور کونٹی بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے تو میں کھا کے بتاتا ہوں ایک ایسا کھانا ان کا اور یہ ہے بگلان کباب کھانا میں کھا چکا ہوں کھانا ان کا اچھا تھا ٹھیک ہے جو چکن لیک میں نے کھایا چکن کباب کو دوں گا دس میں سے سات نمبر اور چکن کباب کو دوں گا دس میں سے آٹھ نمبر چکن کباب جارہ اچھا تھا ٹھیک ہے چھنگلیک بھی اچھا تھا لیکن وہ ہی تھا روایتی جس کو ہوتا ہے افقانی ریبک ٹرائپ پیکا یعنی کے لیکن مجھے مزا ہے کھا کر دوبارہ آنے کی جگہ ہے یہ لائک اور کافی اگنامیکل میں آپ کو بتا ہوں ابھی میرے آدمی یہ کھوڑا ہے یہ مجھ سمجھ نہیں آرہا ہے میں کہاں پھینکوں جہاں کوئی نہیں مل رہی مجھے اور دوسرا میرا دل کا رہا سوکے چائے پینے گا اور مجھے فل طلب ہو رہی ہے چائے لیکن چائے ملنی رہی دو تین دکانوں پہ گیا ہوں لیکن انہوں نے کہا بھائی چائے شاہد نہیں ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا بلادہ باقی رہا ہے یہ دیکھیں یہاں یہاں بھی جا کے پتا کر لیتے ہیں بھائی کسی کے بعد چائے ہے کہ نہیں ہے نہیں ہوئے گی تو پھر کیا کر سکتے ہیں کافی لے نہیں پڑے گی اور کافی کا میرا یقین جانے ذرا دل نہیں ہے وہ سامنے ایک فغان بیکری اور سموسا نظر آ رہا ہے مجھے لگ رہا چائے ان کے پاس ہوگی جیسے بھی مل جائے لیکن چائے کیسو کے طلب ہو رہی ہے مجھے نا اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم اپنے کام پہ واپس چلیں گے تو جا کے پتا کرتے ہیں ان سے کہ ان کے پاس چائے ہے کی نہیں ہے تو بھائی جن چائے تو نہیں ملی مجھے یہ دکان پہ یہ فریش بسکٹ بسکٹ بان رہے تھے وہاں سے میں یہ فریش بسکٹ لے آئے ہوں دس دا لڑکے ہیں دس دا لڑکے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے ہوں گے بچے خوش ہو جائیں گے دیکھیں بچوں کے لیے میں یہ لے چاہے گا مجھے پتا پتا کوئی نہیں ہے یہ میں یہ بڑاما والے ہیں یہ میں گھجائے کھاوں گا دیکھوں گا تو آج میں بڑے دنوں بات آ چکا ہوں اپس اپنے اڈے پر واپس یہ وہی اڈا ہے جہاں میں کھڑا ہوتا ہوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ اڈلیٹ پہ ہے یہ دیکھیں یہ والی جو جو پلارٹ ہے تو یہاں میں بڑے دنوں بعد آیا ہوں آج رات کا تلیبان ایک بچ رہا ہے ابھی میں انتظار میں ہوں کہ مجھے اچھی سی ریٹ پڑے جو مجھے گھر کی طرف لے جائے تو پھر میں آج دن ہف سو کلوز کروں اور گھر جا کے آپ کو دکھاؤں کہ آج میں نے اوبر پہ کتنے پیسے بنایا تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا تزار کرنا بڑے کا زیادہ لما ٹائم نہیں میبھی پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ تو آدھے گھنٹے میں گھر تلاج ہوں گا گھر جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج میرے پیسے کتنے بنائے اور ڈے فائف چیلنج کا جو ڈے فائف تھا اس پہ ہم اپنے کہاں پہ کھڑے ہیں ابھی کل کے لئے میں کتنی منت اور کرنی بڑے گی کتنی نہیں کرنی بڑے گی پتہ لگے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم کہاں پہنچیں کیا ہم تین سو ڈالر یا سوا تین سو ڈالر بنا پائیں ہیں یا نہیں بنا پائیں یہ تو آپ کو پتہ لگے گا تھوڑی دیر بعد ہی اس کے لئے میرے ساتھ رہیے گا کہ کہیں جائے گا مت میں ملتا ہوں آپ سے تھوڑی سی دیر میں تو جی ٹائم ہو چکا ہے پونے تین اور تقریبا بارہ گھنٹے اور پنتالیس منٹ بعد میں گھر آئے ہوں یعنی کہ تقریبا پورے تیرہ گھنٹے بعد میں گھر آئے ہوں آج میں یہ روٹین تھی میری آج تو آج کے دن میں جب میرے پیسے بنے ہیں وہ ہیں یہ دیکھیں دو سو ستاون ڈالر ٹھیک ہے یہ بھی سرچ لگی ہو یہ میرے گھر کے پاس ہی ایک جگہ پہ تو لگی رہے اب تو میں گھر آج ہوں میرا حاصل یہ ہے کہ بھئی ایک دو ہمیں گھر آگیا تو آگیا تو جی جو تو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ آج میں تقریباً تین سو ڈالر بناؤں گا اس سے چالیس ڈالر شورد ہوں یعنی کہ کل کے دن پر پریشر بھڑ گیا ہے چھ سو ڈالر شورد تھا میں دن تھا آج پانچ ماں میرے چیلیج کا کل آخری دن ہے تو کل کی دن ہے مجھے تین سو چالیس ڈالر بنانے ہے کیسے بھی کر کے بنا باؤں گا یا نہیں بنا باؤں گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کوشش میں پوری کروں گا کہ میں چیلنج کو پورا کروں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پورے دل سے کام کیا ہے اور کوشش پوری کیا ہے بہت اچھے پیسے بنے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے اچھے نہیں بنے لیکن جو چیلنج تھا اس کے میں بہت قریب پہنچ چکا ہوں اور ابھی میرا ایسا میرا موڈ ہے یہ پورا ہو کسی بھی طریقے سے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ جاننے کے لئے تو آپ کو دیکھنی پڑے گی میری کل والی ویڈیو جو میں کل کوشش کھنوں گا وہ تو آپ کل دیکھیں گے تب ہی پتہ لگے گا اور مجھے بھی کل ہی پتہ لگے گا کہ یہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا تو امید تو یہی ہے کہ آپ کو مزا آ رہا ہوگا ویڈیوز دیکھیں میرے چیلنج کو دیکھیں مزا آ رہا ہوگا جو لوگ ابر سلال انٹرنٹوں میں امید کرتا ہوں ان کے لئے بھی کچھ موٹیویشن ہوگی اس میں جو لوگ چلانا جاتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کام کتنا کرنا پڑ رہا ہے اور کتنی محنت کرنے ہی پڑ رہی ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو میں کریں گے آپ سے ملاقات تب تک کے لئے دیتے ہیں مجھے اجازت اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور پلیز میری ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا اور چینل پر سبکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ کل ملتے ہیں